بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم پڑھائیں گے لیکسس، ہمپیتک مدیسن ہے لیکسس ہمارے ساتھ جو لیکسس ہے، انو سوڈز ہے اور انو سوڈز ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک بہت کارمد اور خاص دوا ہے جو ہمارے ساتھ جو اس کی کلینیکل یوزز ہے تو ہم اس کو ایکسپلین کرلیں گے یہ جنہیں کنڈیشنز ہیں ہم اس کو ترو پیتالوجی بیس اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلیں گے جو ہم کن کن سی ڈیزیز کن کن سی کنڈیشنز اور کن کن سی سائن اور سمٹرومز پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرواتے ہیں تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے کلینیکلی ہمارے ساتھ ہیں البیومینوریا ہم البیومینوریا یعنی پروٹین اور یورین اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے دوسرا اس کا البیومینوریا ہے ایمیلیوپیا ہے ایمیلیوپیا ہے ایمیلیوپیا ہے ایمیلیوپیا ہے لو ویجن نظر کی کمی ٹھیک ہے جی پور ویجن میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بل اوریزم ہے ہمارا ساتھ دوسرا ہے ایمیلیوپنا ہے ایمیلیو میں بلد یسکی آپ کو اورamos WITH اس کو بلد یوائیا بنے جائنے لکہ ترموس بن جای ہےala ہے اس نے صور ہ MELR اس طرح ڈائلیٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں کسی کوئی اگر مبارک کی طرح ہوا بر جاتا ہے جو بلجنگ بن جاتا ہے نا ایک بلج سا بن جاتا ہے تو اس کو ہم اس کو جناب اینوریزم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اپوپلیکسی اپوپلیکسی جانتے ہیں اپوپلیکسی جو ہمارا ساتھ یہ اپوپلیکسی کا مسئلہ ہے انکانشس کنڈیشن بیہوشی آنا حالت کو جنا ہم اپوپلیکسی کہتے ہیں اپنڈیسائٹس اپنڈیسائٹس تو آر کوئی جانتا ہے انپلمیشن اپ اپنڈیس آستما ہے آستما بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے جو ہمارا دمے کی بیماری ہے یا سانس کی بیماری کی جنا ہم آستما کہہ سکتے ہیں اتیروما فیٹی مٹیریل یہ جو ہمارا ساتھ جو فیٹی مٹیریل چل بلینز چل بلینز چل بلینز کا پتہ نہیں کی یہ جو ہمارے ساتھ ہاتھ اور پاؤ کے انگیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے سردیوں میں سردیوں کے وجہ سے اس کو انفلمیشن پیدا ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جسے پروزبائٹ پروزبائٹ جانتے ہیں چل بلینز یا پروزبائٹ دونوں ایک ہی چیزیں اس کے پہلے ایک لیکچر میں ہم نے اس کے وضاعت کی تھی شاید آپ لوگ بول چکے ہیں میں نے اس کے وضاعت کی جسے پوشت میں ہم اسے جو توڈ سوڑ انگلیوں کا جو نا وہ انفلمیشن بن جانا یہ انفلمیشن سا بن جاتا ہے چل بلینز ڈاک بائٹس کتے کا کاٹنا ڈرابسی سویلنگ ڈرابسی کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرا جو نا وہ ڈیسپیپسی ہے پھلنے ساپ پھلنے ساپ سٹمک ویکس این ایر کانوں میں میل جمع ہو جانا انٹیرک فیور جسے ہم ٹائپ آئٹ بھی کہہ سکتے ہیں میادی بخار ایپلیپسی سب کوئی جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے جسے ہم میرگی کے جھٹکے کہہ سکتے ہیں جنجوائٹس انپلمیشن اپ گمز یا بلیڈنگ پرام گمز جو ہمارے گمز ہیں جب بلیڈنگ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم جنجوائٹس کہہ سکتے ہیں ہیمرائٹ سردرد 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 دل کی بیماریہ جگر کی بیماریہ لیکن یہ یاد رکھ لینے چاہے ایک ہی رائیٹ سائیڈ میڈیسین ہے وہ اس لئے ہمارے ساتھ رائیٹ سائیڈ پر کام کرتا ہے ہرٹ برن جنجوائٹس دل کا جنجوائٹس دل کا جنجوائٹس ہم ہائپر اسیٹی بھی کہہ سکتے ہیں میدے کا جنجوائٹس ہرپس پیشیلیس ہرپس وائرس ہے پیشیلیس کا مطلب پیش پیش میں ہرپس ہو جائے تو اس کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہرسنس ہرپس ہائیڈرو پو بیا ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی پو بیا کا مطلب ہے پانی سے ڈر جانا پانی سے ڈرنا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وضعات کی تھی نا کہ ڈاگ بائٹ تو ڈاگ بائٹ میں کیا ہوگا ہائیڈرو پو بیا ہوگا پانی سے ڈرنا نہیں جی جب ہمیں انفیکٹ کرتے نا جب ریبڈو وائیرس ہمارے باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں در دوگ بائٹ تو پھر بندے کو ہیڈروپوبیا ہو جاتا ہے لوگوں نے دیکھا ہوگی جو وکسین وغیر استعمال ہوتے ہیں تو اس لئے استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہرابڈو وائرس جو ہے نا اس کو ختم یا اس کو پریونٹ کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جو ہاسپٹلز میں جو وکسین ہوتے ہیں نا جو اپی آئی سینٹر میں ہوتے ہیں تو اس چیز کے لئے جو کاس کرتا ہے ہیڈروپوبیا کاس کرتا ہے پھر بندہ پانی سے ڈرتا ہے تو اگر کوئی کسی میں ایسا بھی جرنلی کوئی سیمٹم ہو ہوتا ہے ڈروپوبیا کی پانی سے کوئی بندہ ڈرتا ہے یا زیادہ پانی ہو تو پھر بھی آپ لیکسز استعمال کر کے وہ مسئلہ کور کر سکتے ہیں اور ڈاگ بائٹ میں بھی آپ اس کو ازا پروپائلیکٹر کے لئے ہم اس کو لیکسز کو استعمال کرواتے ہیں لرننجیٹس اکل کارڈ جو ہمارے لرنجیز ہیں جہاں ہمارا ساؤنڈ بنتا ہے اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو لرنجیٹس ہو جاتا ہے تو ہمارے لرنس میں انفیکشن ہو تو انفیکشن کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں پرسپائریشن پسینہ چھوٹنا اگر زیادہ پسینہ کسی کے چھوٹتے ہو تو تب بھی ہمارے ساتھ لیکسز ہے شیارٹی کا اور کنیسہ لیکن یاد رکھ لینے چاہے کہ شیارٹی کا رائٹ سائٹ پہ ہی اگر رائٹ سائٹ پہ درد ہو یا تکلیف ہو شیارٹی کا کی تو ہم لیکسز استعمال کر لیں گے سرچکر آنا اور ساتھ میں جو ہے نا ویڈی کوٹس وین ویڈی کوٹس وین دیانتے ہیں ویڈی کوٹس وین وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے سمپلی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاؤں میں اکثر جو ہے نا وہاں یہ جو ہمارے جو وین ہے نا اس میں اس کا سویلنگ سا بن جاتا ہے اور اس کا جو اگزیکٹل ہوئی بن جاتا ہے ویڈی کوز ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ آپ پا کے ارگنگی ساپا سے زمانی ساپا سے زمانی ساپا سے آئی شاپ سے بالکل ٹھیک ہے بھائی تو اس کنڈیشن کے لئے سورکیس ویڈی کوز وین کے لئے ہمارے ساتھ سلیکسز بھی ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا کاربویج بھی ہے اور بھی میڈیشن ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں کلیر ہے بھائی کن سے علامات ہوگی ہیڈ میں علامات ہوگی پین ترو ہیڈ آن آواکنگ جب بندہ چلتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے پین اٹرو ٹاپ نوز ناک کے سر پہ درد ہوگا ورس اپٹر موئنگ حرکت کرنے سے سر کو ہلانے سے تکلیف ہوگا سن ہیڈک سن ہیڈک سن ہیڈک کا مطلب ہے گر کوئی بندہ سورج کی شوا میں جاتے ہیں سورج کو ایکسپوز ہوتا ہے تو سورج کی وجہ سے جس رب بلہ ڈونر میں جو ہیڈک ہوگا فال پیس فال پیس کا مطلب ہے زرد چہرہ چہرہ زرد ہوگا ورٹیگو کیا ہوگی ورٹیگو ریلائیڈ بائی آنسٹ اپاڈ ڈسچارج ورٹیگو میں ریلیف تب آئے گا جب آنسٹ کا مطلب ہے اپیر ہو جانا ایک چیز کے پیدا ہونا تب ہوگا جب منسس ہوگا نیزل ڈسچارج اگر زبان سے کوئی ڈسچارج شروع جاتا ہے یا منسس شروع جاتا ہے تب اس کی ورٹیگو ریکرور ہوگی ورٹیگو میں کیا ہوگا ٹیرنگ پین پرام زیگوما زیگوما یہ جو ہمارا یہ جو بون ہے یہاں 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 تک یہ آتا ہے تو یہاں پر درد ہوگا اور اور زیگوما انٹو ائر اور کان میں جائے گا آل سویت سوڑ تروٹ اور اس کے ساتھ گلہ خراب ہوگا گلے میں زخم ہوگا ائر ویکس ہوگا ائر ویکس کیس طرح ہوگا جو ویکس ہے ہمارے کانوں میں یا جو ویکس بن جاتا ہے وہ ہرڈ ڈرائی ہوگا ایک تو ہرڈ ہوگا سخت ہوگا دوسرا ڈرائی خوشک ہوگا نوز میں ہمارے ساتھ جو نوز ہے وہاں کیا ہوگا بلیڈنگ نوسترائل سنسٹیو جو نوسترائل ہے وہ سنسٹیو ہوگا کورائزہ پریسیڈڈ بائی ہیڈک جب کورائزہ شروع ہوگا یا اس کی ڈسچارٹ شروع ہوگا تو سردرد ختم ہوگا پال آر ٹرائیپیشیل نویرالجیا ٹرائیپیشیل نویرالجیہ کا مطلب ہے ٹرائیجیمنل نویرالجیا جو ہمارا ٹرائیجیمنال نرف ہے چہرہ زردہ گھور ٹرائیجیمنل نورالجیا کا مطلب ہے میں درد ہوگا ٹھیک ہے جی لیفٹ سیڈ لیفٹ سیڈ میں ہوگا ٹھیک ہے ہیٹ رنگ اپ تو ہیٹ حرارت سر کی طرف جائے گی ٹیرنگ پین جا چھیڑنے والا درد ہوگا جبڑے میں ٹھیک ہے جائندس ہوگا جائندس ماؤت گم سوالونگ گم سوالونگ ہوگا جب سوالونگ ہوگا سپونجی ہوگا بلیڈ ٹنگ ٹنگ سوالونگ بلیڈنگ بھی کرے گا ٹنگ زبان وہ بھی سوالونگ ہوگا ریڈ ہوگا ڈرائی ہوگا کریکٹ اپ ٹیپس ٹیپ آپ ٹنگ ٹنگ وہ کریک ہوگا کھٹ ہوگا اس طرح انٹم کروڈ میں جوہے نا لپس ہے ٹیس میں ٹنگ ہے ٹیپ آپ ٹنگ جوہے نا وہ کریک ہوگا ٹھوٹ کس طرح ہوگا سور ٹھوٹ ہوگا باری ہے ٹھوٹ کی سور ٹھوٹ ہوگا پیر اٹھوڈائٹس ہوگا پیر اٹھوڈ گلینڈ کی جب انفلمیشن ہوئے انپیکشن ہوتا اس کو پیر اٹھوڈائٹس کہتے ہیں ٹنسولائٹس ہوگا اس میں ایک اور اہم علامت ہے لیکسس کی یاد رکھ لینے چاہے جب یہ علامت کسی میں بھی پائے جائے نا جس طرح جس ہم اس کی کی پوائنٹ کہ سکتے ہیں اس میڈیسن کی تو وہ ہے کالر اور نک بین یہ جو کالر اور نک اس کا جو بین ہے نا یہ بین یہ ماسک بی ویری لوس یہ ضرور اس کا جو کھلا ہوگا جس کا یہ جو بین ہے نا وہ ہمیشہ کلا رہے گا اس طرح بلپل کلا جسے پشتوں میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ گریوان بے ہر ٹم اس لے دلیں کیوں دے ہیو فیل سم سپوکیشن پرام کور اپ بین جب بین کور ہو یہ جو بین ہے نا اگر یہ کور ہوتا اس کو پھر سپوکیشن ہوگا ٹھیک ہے جی فیمیل میں کیا ہوگی فیمیل سمٹم پلپیٹیشن ہوگا ہارٹ پلکشز یا ہیٹ اپ پلکشز اپ ہیٹ گرم ہوا کے جون کے محسوس ہوگا گرمی محسوس ہوگی اس میں اکثر عورتیں جو اولڈ ایج عورت ہوتی ہیں نا یہ جو مینوپاز کی جو جو عورت مینوپاز چلی گئی ہو مینوپاز میں اکثر یہ کمپلینٹ عورتوں کو بہت ضرور ہوگی اور مینوپاز کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا جیسے عورت کو مینوپاز ہو تو اس کو ضرور آپ پلکشز یاد رکھ لینے چاہیے اس کو استعمال کرنی چاہیے کیونکہ جو ہارٹ پلکشز ہوتی ہیں نا تب عورتوں کو ہوگی کہتے ہیں کہ اکثر رڈ صاحب ہمیں اکثر گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو کائلر کی جو بات ہے نا کہ اگر آپ یہ سوال کر لیں گے تو وہ آپ کو جواب دے کہا کہ اگر گلے کے ساتھ کوئی چیز بھی اگر ہو دپٹا وغیر یا جو بھی ہو تو بلکل مجھے سفوکیشن ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہاں یہ کیا ہے اس کی مین سمٹم ہے لیکسس کی ہیمریج ہوگا ہیمریج کے مطلب ہے بلیڈنگ ہیڈیک ہوگا سردرد ہوگا مینسس ٹو شارٹ مینسس جو بہت جلی جلی آئے گا لیپٹ اوری ویری پین پول لیپٹ سائٹ کی جو اوری ہے اس میں بہت زیادہ درد ہوگا ممی اینپلائمند یہ جو ممری گلینڈز ہے یا جو بریسٹ ہے یہ اینپلائمند ہوگا ایکسٹرمٹیز میں کیا ہوگا شارٹ کا جب ہوگا تو رائیٹ سائٹ کا ہوگا بیٹر جب ہوگا تو لائنگ ڈاؤن لیٹنے سے آرام ملے گا زیادہ 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 موسیقی